محشبہ ضروری ہے کیونکہ ultimately آپ سے بہت میں کونی چاہتا ہے بک سٹاپ سے دیو you are the ultimate کا ہے بعد میں ہم نے ڈاکٹر باقی سے نہیں پوچھنا ہم نے شیخ صاحب سے نہیں پوچھنا ہم سے پانچ لوگ بیٹھے میں آپ elected ہیں اور ایک ساتھ ہے گور elected بیٹھے میں باقی تو آپ کے unelected لوگ ہیں whether they are here tomorrow we don't know ہمیں بڑے اگر امریکہ ہو تو وہ ساری unelected ہوتے ہیں that is your choice میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں آپ کے کہ وہ بھی democracy ہے وہ بھی democracy ہے اور وہ سارے unelected لوگوں سے پوچھیں گے both as as media and as as ordinary voter میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کنہارے لیے باق آپ پر رکھتا ہے ہمیں پڑے oversimplified جواب مل رہے ہیں یہ چھوڑ دیجئے کہ center اور provinces کا کیا difference of opinion لگ رہے ہیں آپ نے بڑا explain کر دیا اب ایک چھوٹی بات کی تھی ندیم نے جب سوال کیا تھا advisor صاحب نے کہا کہ یہ تو باکر صاحب ہیں autonomous ہیں autonomy صاحب کہیں بھی نہیں رہی federal reserve board بھی جو ہے وہ بھی u.s کا وہ بھی autonomous ہے england کا بھی bank center bank autonomous ہیں سارے autonomous ہیں لیکن تمام جگہ پہ اب وہاں کے جو chief executives ہیں ملکوں کے they have taken over and they are making policies جو کر رہی ہیں ہمیں یہاں پہ کوئی out of box ایک solution نظر نہیں آ رہا ابھی جو آپ نے package announce کی ہیں کہ میں سارے ایڈ کروں تو سارے 900 billion کے بنتے ہیں اگر دو سو سی ویڈ کا نکال دیں جو standard چلتا تو ٹوٹل چھے سو ستر billion ہم پروگرامز کرتے ہیں کانوی پر ایکسپورٹس کو بلاتے ہیں بار بار کرتے ہیں دو تین چیزیں سب نے کہا چاہے وہ پاکستان چیمبر آف کومس کے لوگ ہیں چاہے ٹریڈنگ باڈیز ہیں چاہے انڈیپینڈنٹ اکانومیسٹ ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ one of the biggest جو انیتما ہماری زندگی کے چل رہا ہے وہ ہے interest rate پوری دنیا نے سن interest rate ایسے نہیں گرا دی ہے ہماری ٹیم واہر ٹیم ہے جو have their own wisdom وہ نہیں کرتے آپ ہی کے governor state bank نے ایک ہفتہ پہلے policy announce کی کہ سات پرسنٹ پر جو نیا کارخانہ لگائے گا ہم اس کو سات پرسنٹ پر کرزہ دیں گے پوری دنیا بند ہو رہی ہے میں کہتا ہوں آپ اپنے چائے وابڈا صاحب کو کہہ دیں ترین صاحب کو کہہ دیں بخاری کو کہہ دیں یہ لگا کے دکھا دیں گارخانہ ہمیں this is child play going on دنیا میں interest rate کسی وجہ سے گرے ہیں یہاں پہ نہیں گرے ہیں اگر آپ single digit میں لاتے ہیں ایک ہزار billion تک آپ کی وہاں سے saving ہوتی interest rates کے اوپر وہ ہمیں کچھ نہیں اس کے اوپر جسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تین ویمبر کمیٹی بیٹھی بھی ہے وہ بتائے گی interest rates اگر سارا پاکستان economist اور businessmen کہہ رہے ہیں so there must be a reason to that SMEs کے آپ نے بات کی یہاں پہ اس کی modality کوئی نہیں ایک figure دیا export کی آپ بات کر رہے ہیں export میں آپ ultimate exporters کو دے دیتے ہیں ان کو آپ targeted subsidy دے دیتے ہیں value chain کو نہیں دیتے ہیں so the guy who's putting it the thing in the final box and exporting اس کو مل گیا میں نے جوتا ڈال دیا box میں جو میرے لئے soul بنا رہا ہے تسمہ بنا رہا ہے value chain which کو کوئی advantage نہیں ہے so it is not going through the system ہمیں systematic serious problem نظر آ رہے ہیں سب پہ خیال تھا کہ آپ نئے گار خانوں پہ ناکنے ساتھ person of working capital پہ کر دیں question question i have to justify my question اگر آپ کی total credit market 20 trillion کی ہے تو 5 trillion سے رسمے سے prime minister private sector کا ہے 25 trillion government کا اور اس کا ہے state owned enterprises 5 trillion اگر آپ interest rate کی payment لیتے ہیں banks are making money the government is paying money لیکن عام business تباہ ہو گئے ہیں policy نظر یہ آ رہی ہے کہ جو existing businesses کو بچانے کے بجائے نئے avenues کی بات ہو رہی ہے تنیا باندھ رہی ہے آپ exporters کو دے دیں جتنی مرضی facilities آج آپ کا ایکسپورٹر ہے بھیجے گا کہا امریکہ بند پڑھا ہوئے انگلینڈ بند پڑھا ہوئے فرانس بند پڑھا ہوئے جرمنی بند پڑھا ہوئے وہ ایکسپورٹ کرے گا تو کہاں کرے گا اس وقت تو domestic economy بچائیں گے تو آپ جن لوگوں کی آپ فکر کر رہے ہیں جو آٹھ بندوں کا خاندان بیٹھا ہوئے domestic economy پہ چلے گا ہمیں ایک پلکل لگتا ہے کہ جو آپ کا view point ہے اور آپ کی جو financial team ہے they are living in two different worlds they have a total different world view دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہمارے ٹیم میں مسلسل ڈسکشن رہتی ہے ہماری ابھی دو گھنٹے کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں ساری چیزیں threadbare ڈسکس ہوئی ہیں کہ انٹرسٹ کو ہم نے ایک obvious arguments ہے انٹرسٹ نیچے لانے کے لیے arguments یہ بھی ہیں کہ انٹرسٹ کو اگر ہم زیادہ جلدی نیچے لے کے آئیں گے اس کے بھی کیا repercussions ہیں یہ کوئی ایک ہمارے میں سے نہیں ہم مسلسل آپ سے نہیں جب point seven five انہوں نے نیچے کیا تھا تب سے ہم سارے discussion اس میں میں مالک دیکھو کئی چیزیں ہیں unfortunately جس طرح کا پاکستان ملا تھا bankrupt تھا اس میں سب سے بڑا crisis آپ کو پتا ہے foreign exchange کا تھا ہمارا ہمارے reserves کا تھا جس کا سب سے بڑا impact پڑا ہمارے روپائے کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں روپیا بھی بڑی تیزی سے گرا جب 35% روپیا گرا اس کی علیہ داری repercussions ہیں جو مہنگائی آئی ہے پاکستان میں وہ اس کی وجہ سے آئی ہے یہ جو سارا یہ جو ہماری آپس میں discussions balance کرنے کے لیے اس لیے اس کی کوئی straightforward answer نہیں ہے دونوں طرف ہے لیکن لیکن کئی چیزیں آپ public میں discuss کر سکتے ہیں کئی چیزیں اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے بھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے آپ نے ٹی وی پروگرام پہ ایک predict کر دیا تھا کہ یہ روپیا آئی در آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی ہماری آئی ایم ایف کی calculation ہمارے ساتھ نہیں تھی اس کا خطرہ کیا دیکھیں اس وقت جو ہماری economic situation fragile بلکہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی ایک سپورٹس پڑھ رہی تھی حفیظ آپ کو بتائیں گے کہ ساری جو ہماری macro economic indicators وہ صحیح طرف جا رہے تھے بدقسمتی سے ہم اکیلا ملک نہیں ہیں یہ جو crisis آیا ہے اس کے unintended consequences ہیں کوئی ایک چیز نہیں effect ہو رہی لیکن صرف آپ کے لیے میں کیونکہ کئی چیزیں sensitive ہیں میں اس لیے درلی کہنا چاہتا اس کے جو repercussions ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی طرح market کے اندر افراد افری مچے لیکن important آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ please نہ سمجھیں کہ ہمارے اگر آپ کہہ رہے ہیں market ساری بات کر رہی ہے interest rate کے اوپر تو جب ہم سارے نہیں کر رہے یہ ساری اس کے اوپر discussion ہو رہی ہے مجھے صرف آپ سے ایک چیز یہ ہے یہ جو اب آگے اگلا فیز ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ صرف اس میں سے چیزیں پک کرتے رہے ہیں کہ جی آپ کے hospital جیسے ہیں آپ کی وہ ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر امریکہ جیسے ملک میں تنقید ہو رہی ہے جس کے پاس آپ کی پتہ دنیا کا میری ترین ملک ہے تو پاکستان کا بدقسمتی سے ہمارا health sector کو neglect کیا ایک بٹے سنو ہمارے health sector کو neglect کیا گیا آپ کے سامنے ہیں عام آدمی کے لیے ہے government hospital اور جو پیسر والوں کے لیے private hospital یا باہر علاج کرواتے ہیں اس کے اندر یہ expect کرنا کہ ایک آئے ہیں اور ہم سارے اس crisis کے اندر ایک دم سب کچھ کر دیں گے لیکن میں آپ کو یہ آج کہتا ہوں انشاءاللہ اپنے ڈاکٹرز کو اپنی nurses کے لیے جو ہم تیاری کر رہے ہیں ہمارے پاس مسلسل یا میں نے ڈاکٹر فیصل جو infectious disease کے specialist ہے ان کو میں نے شوکت خانم سے یہاں بلائے ہیں تاکہ مسلسل ہم یہ follow کریں کہ ہم نے کیسے protect کرنا ہے کیونکہ اصل جب pressure پڑے گا ابھی تو pressure ہی نہیں پڑا ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں جی hospitals کا برا ابھی تو pressure ہی نہیں ہے جب pressure پڑے گا hospitals کے اوپر ہمارے front line پہ جو لڑنے والے ہوں گے وہ nurses اور doctors ہیں ان کے لیے آپ اگر جنرل افزر آپ کو بتائیں گے جو ہم equipment کی تیاری کر رہے ہیں دنیا سے ventilators کی کتنے ابھی تک ہم secure کی ہیں کتنا لے کے آ رہے ہیں آپ کو پتا چلے دیکھیں میں صرف آپ کو یہ بٹھایا ہوا ہے آپ نے باتیں کی جی عمران آپ نے کہ جناب پتا نہیں اقتدار میں کیا ہو رہا ہے آپ کو صرف یہ سمجھنا چاہئے کہ سارا وقت ہماری meetingز ہو رہی ہیں ایک ایک چیز چیک کر رہے ہیں صوبوں کے ساتھ مسلسل انٹچ ہے اگر صوبے کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے خطر ہے تو ہم یہ کرنے لگے ہیں میں یہاں اسلامہ بیٹھ کے ان کو روکوں گا نہیں ہم میں کہوں آپ کریں ہم صرف guidelines دیں گے میں صرف ان کو بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جب آپ ایک کوئی قدم اٹھاتے ہیں اس کا جو fallout ہے ابھی آپ کو نہیں نظر آرہا آپ کو دو تین طرح کے بعد شروع ہو جائے گا اس لیے جتنا ہم اس کو review کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ پانچ چھے دنوں کے بعد ہم سمجھے کہ یہ ہم نے lockdown کی یہ چیز واپس لے لینی ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں ہو سکتا ہے یہ کریں ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ دو ہفتے کے بعد ہمیں گفیو لگانا پڑے ہم ابھی یہاں بیٹھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف جائے گا یہ جی لاسی بلکل کپیسٹی ہماری گروہ ہوگی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا آپ کو لیک کیا تھا لوگوں نے کہ آپ ان کی زندگییں بہتر کریں گے and that means the economic policy یہ اللہ کی طرف سے آگئی آفت ڈیبٹ رہے ہیں جیسے بھی ہے things you're rolling with the punches totally understandable اس میں آپ کو بہت ماجن مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ میرے ملک کے جو economic بڑے فیصلے ہیں کیا میرا elected وزیراعظم کر رہا ہے کہ میرا ایک nominated governor کر رہا ہے جن کا deputy governor بھی وائی ایم ایف سے لے ہیں whatever i don't want to sound like that i'm sorry if it comes out like that مجھے problem یہ آ رہی ہے کہ جب آپ ہمیں بتایا گیا کہ جی اس لیے انٹرسیٹ بھی چھیڑے ہم نے foreign resource build کرنے تین billion آگیا ہے جی hot money کا اس میں سے stock market اور وہ ملا کے تین billion نکل بھی گیا ہے آپ کے بارہ billion plus کے reserves ہیں دس billion اس میں وہ پیسے ہیں جو سعودی ریبیا یو اے ای چائنا ورانے سب نے رکھے ہیں باقی رہ گیا دو ڈائی billion تین billion چھے billion commercial banks کے پاس دو ڈائی billion کے لیے پوری ہم نے اپنی انڈسٹری تباہ کر دی ہے کیونکہ انڈسٹری ہر بندہ سمیز آپ کے مانیفیچنگ 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 مجھے بتا دی ایک سوال then you can just tell me to shut up one question two months down the road when the economy is in a problem میں نے عمران خان کا گریبان پکڑنا ہے کہ میں نے ڈاکٹر باقیر کو دھونکا پکڑنا ہے کہ اس وقت مجھے کہا جا گا ہے تو باقیر کر گیا ہے میں کیا کرتا ہوں who is ultimate ڈسیان کون لے رہا ہے economy کی مالک مالک جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا debate کیے بغیر نہیں ہوتا اگر مجھے باہر سے opinion لینا پڑے میں باہر سے opinion لیتا ہوں وہ لوگوں کو میں بلا لیتا ہوں جو کہ پاکستان کے اپنے independent economist ہیں ان سے بات کرتا ہوں ایک دو دفعہ ہم نے باہر پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان سے ویڈیو کانفرنس کے اوپر رائے لیے کی ہوئی ہے سنیں کی ہوئی ہے کی ہوئی ہے ان سے دیکھیں 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 پلیز ایک چیز یاد رکھیں مالک جب گورنمنٹ ہماری آئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم bankrupt ہو چکے تھے ہم اپنی payments نہیں کر سکتے تھے ہم نے اپنے جو بھی ہم نے commitments کی ہوئی تھی بینکوں سے multinational سے وہ ہم واپس ان کو payments نہیں کر ہم نے سب روک لی تھی ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا اور آپ آپ میرے سے تب بھی اس سوال پوچھتے تھے آپ کو میں اگر سچ تب بتا دیتا کہ ہم bankrupt ہو گئے تو روپیہ پہ پہنچنا تھا تین سو پہ آپ ایک سو پچاسی پہ کہہ رہے ہیں وہ گرنا شروع ہوتا ہمارے پاس تو ایک change ہی نہیں تھا اس لیے پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک situation میں جترم ہم نے ہی اس ملک میں کھیلے ہیں میرے لیے 2019 میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھا اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ کسی time پہ بھی کسی time پہ pressure آنا تھا روپیہ پہ اس نے گرنا شروع ہمارے پاس پیسے نہیں تھا اس لیے پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایسی چیز فیصلہ نہیں جو میں نہیں کرتا ڈاکٹر حفیظ اور جو رضا باکر ہے ان سے پوری پوری ہماری بات چیت ہوتی ہے اور outside opinion آتا ہے consensus سے فیصلے ہوتے ہیں یہ صرف آپ کے لیے جی